دوستو میں آپ کا دوست ہارن رشید اس بار کچھ اور بھی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ دوستو خوبصورت ہونا اچھا نہیں بلکہ اچھا ہونا خوبصورت ہے خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی بلکہ جس سے محبت ہو جائے وہ خوبصورت ہوتا ہے خوبصورتی ہمیشہ دیکھنے والوں کے من میں اور نظروں میں ہوتی ہے ورنہ غلطی نکالنے والوں کو تو تاج محل میں بھی کمی نظر آتی ہے خدا سے کچھ مانگنے پر اگر نہ ملے تو اسے ناراض مت ہونا کیونکہ وہ ایسا کچھ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ وہ ایسا دیتا ہے جو آپ کے لئے اچھا ہو یادوں اور وعدوں میں کیا فرق ہوتا ہے یادیں ہمیں توڑ دیتی ہیں اور وعدیں ہم توڑ دیتے ہیں ماں کا رشتہ سب سے خاص ہوتا ہے کیونکہ باقی سبھی رشتے ہمارے پیدا ہونے کے بعد بنتے ہیں پر ایک ماں ہی ہے جس سے ہمارا رشتہ پیدا ہونے سے نو مہینے پہلے بن جاتا ہے مطلب سے کتنے بھی رشتے بنانے کی کوشش کرو وہ رشتہ کبھی بنے گا نہیں اور پیار سے بنے رشتے کو توڑنے کی کتنے بھی کوشش کرو وہ رشتہ کبھی ٹوٹے گا نہیں خوبصورت تصویریں نیگیٹیو سے تیار ہوتی ہیں اور وہ بھی اندھیرے کمرے میں اس لئے آپ کی زندگی میں جب بھی اندھیرہ نظر آئے تو سمجھ لینا کہ خدا آپ کے لئے بھی کچھ اچھی تصویریں بنا رہا ہے ایک خوبصورت دل ہزاروں خوبصورت چہروں سے زیادہ بہتر ہے اس لئے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو چنو جس کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو اپنی کمزوری اپنا حال اسے ہی بتائیں جو ہر حال میں مضبوطی سے آپ کے ساتھ کھڑا رہے ورنہ رشتہ ہو یا موبائل جب نیٹوک نہیں ہوتا تو لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں جو آپ کی خاموشی سے آپ کی تکلیف کا اندازہ نہ لگا سکے اس کے سامنے اپنی تکلیف کو زبان سے اظہار کرنا صرف اپنے لفظوں کو ضائع کرنا ہے اگر کوئی آپ سے نفرک کرے تو اس کے دو ہی وجہ ہو سکتے ہیں پہلا آپ میں کچھ ایسا ہے جو وہ پسند نہیں کرتا یا پھر آپ میں کچھ ایسا ہے جو اس میں نہیں ہے شیشے اور رشتے دونوں ہی بڑے نازک ہوتے ہیں دونوں میں بس ایک ہی فرق ہے شیشہ غلطی سے ٹوٹ جاتا ہے اور رشتے غلط فہمیوں سے کسی نے سچ ہی کہا ہے زندگی صرف دو دن کی ہے ایک دن آپ کے حق میں اور ایک دن آپ کے خلاف جس دن آپ کے حق میں ہو تو کبھی غرور مت کرنا اور جس دن آپ کے خلاف ہو تو تھوڑا صبر کرنا جو لوگ خود پر گھمن کرتے ہیں کسی نے کیا خوب لکھا ہے جن میں تجھے تیری ماں نے دیا نام بھی تجھے تیرے گھر والوں سے ملی تعلیم بھی تیرے استاد کی ہے رشتے بھی تجھے تیرے پریواروں سے ملی کام کرنا بھی تُو نے کسی اور سے سیکھا اور آخر میں قبرسان تک چار کاندھوں پر ہی جائے گا تو اس زندگی میں تمہارا کیا ہے جس پر تُو گھمن کرے ہر کسی کو خوش کر پانا یہ ممکن نہیں پر یہ خیال لکھیں کہ میری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچیں کوئی بھی انسان اتنا امیر نہیں ہوتا کہ وہ اپنا گزرا ہوا کل خرید سکے اور کوئی بھی انسان اتنا غریب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آنے والے کل کو نہ بدل سکے عجب دنیا کی بھی غزب کہانی ہے بچپن میں بھائی کہتے تھے کہ ماں میری ہے ماں میری ہے اور اب بڑے ہو کر لڑتے ہیں کہ ماں تیری ہے ماں تیری ہے غلطی زندگی کا ایک پنہ ہے اور رشتے زندگی کی پوری کتاب ضرورت پڑھنے پر غلطی کا ایک پنہ پھاڑ دیں تو اچھا ہوگا پر ایک پنے کے لیے پوری کتاب کو نہ پھیکیں جو تیرا ہے وہ کبھی نہیں جائے گا جو تیرا نہیں ہے وہ تُو کبھی نہیں پائے گا اچھی نیت رکھ اپنی تُو صدا ہے بندے ایک دن خدا بھی چل کر تیرے پاس آئے گا اچھا لگے تو آگے ضرور شیئر کریں